اگر ایک بھی دوست کی زندگی میں یہ ویڈیو کوئی چینج لاسکتا ہے تو ہمارا ویڈیو بنانے کے مقصد پورا ہو جائے گا کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کی چاہو کچھ کر گزرنے کی آرزو ہو کوئی تمہ نہ ہو تو کائنات کا ذرا ذرا اس کو اپنی منزل تک لی جانے میں ملکہ کائنات سے آج ہم نے ایک ایگل کو لیا ہے جسے اکاب بھی کہتے ہیں اکاب بیوارے میں کیا خوب فرمایا ہے کسی شاعر نے کہ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اسے اکابیل نے شاہین کہا ہے تو شاہین ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا کہ تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے یہ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلی اور سب سے پورموسٹ بات ایگل ہمیشہ اکیلا اڑتا ہے اور بہت اونچی اڑان اڑتا ہے اکیلے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سنگ کے ضرورت نہیں بلکہ اس کے جیسا سنگ ہو تو بات بنینا اسی طرح زندگی میں اگر آپ نے کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے اسی شخص کو لے کے ساتھ چلیے جو آپ کو منزل تک پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے ان لوگوں سے کنارہ کشی کیجئے جو آپ کو نیگٹو کمنٹس پاس کرتے ہیں جو آپ کو ڈسکرچ کرتے ہیں اور جو آپ کی کمیاں نکالتے ہیں زندگی میں اگر آپ نے اکاب کی طرح بننا ہے تو اکاب جیسے دوست رکھو دوسری بات اکاب یا اگل جب بھی شکار کرتا ہے تو اس کا فوکس اس کا ویچن بہت مضبوط ہوتا ہے جب بھی اس کی ٹارگٹ میں کوئی پرندہ چڑھتا ہے جسے وہ شکار کرنے کے کوشش کرتا ہے اس پر اس کی نظر ٹلتی نہیں چاہے کتنی توفان کتنی آندیاں کتنی برساتے ہو وہ نازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت دی گئی ہے اکاب کو اس شاہین کو اس اگل کو تو آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کے کوشش کریں گے ساتھ ایسی چیزیں جسے ہم سبک لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ہم بھی اپنی جہاں کے اوقاب بن سکتے ہیں پرندے کا شکار کر لیتا ہے تب تک آپ اس کی نظر اس سے ہٹی نہیں اسی طرح آپ نے بھی زندگی میں جو بھی مقصد بنایا ہے جو بھی آپ کا ایم ہے جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو تب تک آپ اپنی نظر سے اوجل مت ہونے دو جب تک آپ اسے حاصل کریں تیسری بات ایگل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کبھی مردہ جاننوں کا شکار نہیں کرتا کتنے کا بسورت بات ہے اسے ہمیں یہ سبک پاسٹ کو بلانا ہے بلکہ فیوچر کو دیکھنا ہے اور اپنے پریزنٹ کی ہم نے فکر کرنے پریزنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہی ہمارا ڈیپینڈ کرائے گا کہ ہمارا فیوچر کیسا ہے اگر ہم علج دے رہے پیاسٹ میں تو ہمارا پریزنٹ بھی خراب اور ہمارا فیوچر بھی خراب تو اکاب سے ہم یہ تیسری بڑی بات کا سبک لے سکتے ہیں کہ ہم کو پاسٹ بلانا چاہے کتنی بھی فیلیرز ہمیں آئی ہیں بھر ہمارا آج اگر ہم آج کو بدلنے کے لیے تیار ہے تو یہی ڈیٹرمائن کرائے گا کہ ہمارا کل کتنا پہترین ہوگا نمبر چوتھی بات بہت پہترین ہے کہ ایگل لاؤ سٹارمز ایگل کو توفان بہت پسند ہے جب بھی توفان آتا ہے تو باقی ساری پرندے چھپ جاتے ہیں اپنے گھونسلوں میں لیکن اکاب کو یہ ایک چیلنج لگتا ہے تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دافی ہو جاتا ہے اور یہ بہت اونچی اڑان برتا ہے اور جب ایک ایسا وقت آ جاتا ہے تو یہ اپنے پنگ کھلا چھوڑ دیتا ہے اور وہی توفان اس کو اپنے منظر تک لے جاتا ہے اسی طرح زندگی میں آپ نے جب بھی چیلنجز آتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے جب بھی کوئی ایسا بات آتی ہے جو اچی ورس ہوتے ہیں وہ ان چیلنجز کو قبول کرتے ہیں ان کو ایک اپارچنٹی سمجھ کے پار بولتے ہیں بلکہ اسی طرح سے وہ ایسے لوگ جو اس سے اپنا موہ موڑتے ہیں جو توفانوں جو پرندوں کی طرح جو اپنے گونسلے میں چھپ جاتے ہیں تو کبھی اپنے منظر تک نہیں پہنچتے ہیں پانچوی بار میل اگل اور فیمیل اگل ملتے ہیں وہ ایک دوسری کا ٹیسٹ لیتے ہیں یہاں یہ ایک بیٹیفل ٹھنگ آباٹ ایگل ایگل ہی ایک ایسی واحد ایک سی جیو ہے ایک ایسا کریچر ہے جو ایک دوسری کا ٹیسٹ لیتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے بھی کسی بھی اگزام میں جانا ہے اگر آپ نے بھی کسی منزل پہ جانا ہے تو اپنے آپ کا ٹیسٹ لیجئے اپنے ٹیسٹ لیجئے چھٹی چیز ایگل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پرپیئر کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے جب بھی گونسلے میں بچے ہوتے ہیں ایگل کے گونسلے میں بچے ہوتے ہیں تو ایگل اس اپنے گونسلے سے ایسی ایسے فیدر اور ایسی آرامدہ چیزیں اپنے گونسلے نکال دیتی ہے تاکہ ان کو ان بچوں کو وہاں گونسلے میں آرام نہ ملے ان کو اڑنے میں مدد دیتی ہے اور گونسلے سے وہ ہر وہ نرم چیز چیزیں محسلے میں رکھی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا کہ پرپیئر فیل کرتے ہیں اور وہ اڑنے چلے جاتے ہیں اور جب ایگل کے بچے اڑنا شروع کر دیتے ہیں تو انچائی سے ان کو نیچے پھینکتی ہے اور اس کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ایگل ان کو اپنے پنجے میں اٹھا لیتی ہے اور یہ ہے سب سے پڑی ٹریننگ جو انسان کو زندگی میں آگے لے جانے میں مد کرتے زون میں اب باہر نکلنا چاہے اگر صبح چار بجے ہمارا بستر بھگو دیا جائے گا پانی کی بالٹی پھینکی جائے گی ہمارے بستر میں تو ظاہر سے بات ہے کہ ہم سونے کے قابل نہیں رہیں گے اور ہمارا جو دن کا ٹاسک ہے اس میں لگ جائیں گے اسی طرح سے جب تک ہم اپنے کمپورٹ زون سے باہر آئیں گے ہم کوئی بڑا اچھیو نہیں کر سکتے ہیں ساتویں اور آخری چیز جب بھی ایگل بھوڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو وہ ہٹ کرتا ہے اپنے آپ کو زخمی کر دیتا ہے تاکہ اسے نئے فیدر آسکے فیسیکل باڈی کی طرف جان دینا ہے ہم نے اپنے منٹل ہیلپ پہ بھی جان دینا ہے اور ہم نے ان نیگیٹیو چیزوں کو اپنے خود سے الگ کر دینا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں رکاورٹ بنتی ہیں ایگل کی طرح ایگل جب بھوڑا ہوتا ہے تو آپ کو زخمی کر کے وہ نئے فیدر سے اپنے بطن پہ لاتا ہے تاکہ اس کو اڑان برنے میں کوئی کمی نہیں ہو بکس میں ضرور لکھی آگا کہ آپ کو کونسی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے تو ملتے ہیں انشاءالا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا آپ بہت بہت خیار رکھے گا اور اپنے آپ کا اور اپنے پیرنٹس کا بہت خیار رکھے گا